اسلام اللہ علیکم ایرون آج ڈیلی میں ہمارا لاسٹ ڈے اور ہم لوگ آج جا رہے تھے کہیں اور لیکن پھر راستے میں ہمیں پالی کا بزار دکھ گئی تو سنا تھا کافی اچھی چیزیں یہاں پہ ملتی ہیں بہت زیادہ سستی نہیں ملتی لیکن اچھی چیزیں ملتی ہیں اور میری مدر ان لاؤ بھی بہت باتیں کرتی ہیں پالی کا بزار کی تم نے سوچے چلو راستے میں اب دکھ گیا ہے تو اب ہو کر آتے ہیں اب شاپنگ کا تو بہانے ہی چاہیے ہوتا ہے تو ہم لوگ پہنچ گئے پالی کا بزار اب دیکھیں اب کیا کیا خریدتے ہیں آپ کو بھی دکھاتے ہیں پالی کا بزار اندر سے اور کیا کیا خریدہ ہے میں نے وہ سب دکھاؤں گی چلیے ویڈیو کو اینڈ تک کے دیکھیں گا اور ساتھ ساتھ اب آپ کو فوڈ ویڈیو بھی ملے گی اب سنڈے ہے تو فوڈ ویڈیو نہ ملے ایسا ہوں نہیں سکتا تو اسی ویڈیو میں آپ کو فوڈ ویڈیو بھی مل جائے گی چلیے ابھی ہم لوگ پہلے شاپنگ کر لیتے ہیں کے کام Enfin جاؤں گی پانکر میں آہتا ہے یہ پانگی مالا ہے اس کے لام تمہنے آئے بہجی ہیں امی بہت بتاتا ہے پانکر بجاہ امی کے دمانے میں سستی ہوئی گے میرا لاؤ پانکر پانکر میں 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 آپ دلیا یہاں کے مارکٹ تو بہت زیادہ سستی نہیں ہے لیکن اگر آپ بارگیننگ کریں گے تو بارگیننگ ہو جاتی ہے تو آپ کو یہاں پہ اپنا بارگیننگ سکل دکھانا ہے کتنی اچھی ویسے میری تو اچھی نہیں بہت حسین کی بہت اچھی بھی آپ دیکھئے گا یہ ڈائس ہوا لے رہے ہیں یہ ساڑے ڈائس ہوا لے رہے ہیں ہمات کے لئے چھوٹا آئی ہے مابیہ پہن چکے ہیں ڈیزائن یہ پہن چکے ہیں یہ دو تو سٹیکر میں دیکھیں جائے سائز دیکھیں بائیس ہے چھوٹا انارا چھوٹا ٹیدیم کے لئے یہ انارا کے لئے ٹھیک ہے تو گرمی والے کپڑے ہیں یہ زیادہ ساردی میں تو پہنے پائیں گے براکنے گے موسیقی موسیقی بچوں کی بہت اچھی سیل لگی تھی 250 سے سٹارٹنگ تھی اور سارے بچوں کے لیے ہمارے گھر میں پانچ بچے سب بچوں کے لیے ہم نے ڈریس لے لیا اور حسین نے بھی جو ہے جاکٹ میں بہت اچھی بارگیننگ کی تھی آپ نے دیکھا ہوگا جاکٹ بولین جاکٹ تھی اور کافی زیادہ ہائی پرائز بطالتے لیکن ملکل حسین نے ایک دب پرفیکٹ پرائز پہ دونوں جاکٹ لے لیے ایک اپنے لیے اور ایک میرے لیے میں تو ہوتی اتنی کم پرائز لگا بھی نہ پاتی ڈل لگتا ہے مجھے اتنا کم لگانے میں بھی انہوں نے بڑیا بارگیننگ کر کے دونوں جاکٹ بھی لے لی تو اب ہم لوگ نے جو ہے لینا ہے اپنے مدر ان لاؤ فادر ان لاؤ کے لیے کچھ اور چیزیں لینی ہیں بس تو یہاں سے تھوڑی بہت شاپنگ کر کے پھر ہم لوگ نکل جائیں گے کیونکہ آج ہم لوگ کو کانپور بھی جانا ہے آئیس کریم وہ آئیس کریم دلا دے تو چپ چپ بیٹھ جاتی بنا وہ چپ بیٹھتی نہیں ہے تو بس یہاں سے تھوڑی بہت شاپنگ کر کے ہم لوگ نکلتے ہیں ٹیم ٹیم خوش ہوئی جا رہی ہے ہم لوگ کا بزار سے ہم لوگ ہیں وہ بہت سسٹا ہے کسی کی ہے پر اکسی حاصل سے گ Are you بلگ پالی کا بزار سے ہم لوگ ہم لوگوں ہم بہت شخص کے اس کو کیری کرنے میں کیسے کیری کر کے لے کے جائیں گے کانپور میں اب یہ ہی دیکھنا ہے اب یہاں سے ہم لوگ جا رہے ہیں دیکھتے ہیں کچھ کھانے کو ملتے پر آئیں گے اور پھر نکلیں گے گھر اور اس کے بعد ہم لوگ جائیں گے سٹیشن بیٹھے لوگ کھا رہے ہیں ہم پوچھے ہیں اوہ چھولا بھٹورا بیٹھے لوگ کھا رہے ہیں سب بیٹھے پوڑی کھا لو آپ پیس تو کرلے ہیں پیس بھی نہیں کرنے دے رہے ہیں سب کو لگ رہی تھی بہت زیادہ بھوکا اور کچھ کھانے کو پر آپ پر مل بھی نہیں رہا تھا چھولا بھٹورا کھانے کا بہت منتا ہے لیکن چھولا بھٹورا بھی نہیں ملہ اور ان لوگ نے مجھے بیٹھے پوڑی بھی نہیں کھانے دی بس اتنی جلدی میں یہ لوگ تھے تو اب ہم لوگ نے یہاں سے پھر سے آٹو کر کے گھر چلتے ہیں بٹلا ہاؤز میں ہی یہ کافی خوبصورت سا ریسٹورنٹ تھا کافی ٹائم آتے جاتے ہیں ہموں نے دیکھا تھا لیکن آج ہموں نے سوچا چلو بلاسٹ ڈے ہے تو اب یہاں پہ بھی ٹرائے کر لیتے ہیں کیسا ہے دیکھنے میں ریسٹورنٹ تو کافی بیوٹیفل تھا اب کھانا دیکھتے ہیں یہاں کا کیسا ہے تو ہم لوگ بھوکے بھی بہت زیادہ تھے تو ہم لوگ نے آتے ہی یہاں پہ آرڈر دے دیا تھا آرڈر آنے میں تھوڑا ٹائم لگ رہا تھا کیونکہ یہاں پہ ابھی سٹارٹی ہوا تھا شاید اس لئے تھوڑا سا بنانے میں ان کو ٹائم لگ رہا ہوگا تو ہم نے سب سے پہلے آرڈر دیا تھا اپنا موموس کا اور فرائی رائز کا اور اس کے بعد ہم نے دیا تھا چکن آفکانی آپشن تو بہت سارے تھے لیکن کافی چیزیں unavailable بھی تھی اور اس وجہ سے چومن کھانے کا بھی میرا بہت من تھا لیکن چومن بھی ایب لیبل نہیں تھی تو بس ہم میں جو ایب لیبل چیزیں مل گئیں انہی میں سے ہم نے کچھ چوز کر لیا تھا ابھی دیکھئے گا میرا ٹیسٹی ٹیسٹی فوڈ بھی آنے والا ہے تو ہمارا یہ پہلا آرڈر آ گیا تھا ہم نے آرڈر کیا تھا تندوری موموس اور یہ بہت زیادہ دیکھنے میں ڈیلیشیز لگ رہا ہے اور ایکچھل میں کھانے میں بھی اتنا ہی ڈیلیشیز تھا یہ بہت زیادہ اچھا تھا اس کے سٹفنگ تو بہت زیادہ اچھ تھی میں نے امید نہیں کی تھی کہ یہ اتنا ٹیسٹی ہوگا لیکن یہ بہت ہی ٹیسٹی نکلا اتنا اچھا لگا مجھے کی مجھے ایسا لگا کہ میں نے کانپور میں بھی اتنے تندوری موموس اتنے ٹیسٹی نہیں کھائیں مجھے بہت ٹیسٹی لگا تھا اور سیکنڈ آرڈر تھا فرائر آئیز جو کی حسان کے لئے آرڈر کیا تھا کیونکہ وہ موموس اور نون ویچ کھاتا نہیں ہے بالکل اور فرائر آئیز تو مجھے لگتا ہے کہ کوئی تیس مار کھاں والا کوئی کام میں ہو تھا سبی لوگ فرائر آئیز اچھی بنائی لیتے ہیں اور کتنا بھی اچھا بنا لو ٹیسٹ سیملاریس آتا ہے کچھ بہت زیادہ ٹیسٹ اچھا کہیں بھی اتنا آتا نہیں ایوریس تا ٹیسٹ ہر جگہ رہتا ہے اس کے بعد ہم نے آرڈر کیا تھا اپنا چکن آفگانی چکن آفگانی تھوڑا سا ڈیفرینٹ لگ رہا ہوگا آپ کو میں نے سوچا تھا ڈرائی والا آئے گا پت انہوں نے جو ہے گریوی والا کر دیا تھا تو اس کو ہمیں روٹی سے کھانا پڑا تھا خیل بھوک بھی بہت لگ رہی تھی تو اب جیسا بھی آرڈر آ گیا تھا ہم لوگ کو تو کھانے سے مطلب تھا اور ٹیسٹ میں اچھا بھی تھا اتنا بورا نہیں تھا تو اس لئے ہم لوگ نے کھا لیا اور ان کی چٹنی بھی تھوڑی سی ڈیفرینٹ ٹائپ کی تھی جیسے ہم لوگ کی ہوتی ویسی نہیں تھی تھوڑی سی الگ تھی اور اچھے پلیوز آ رہے تھے تو ریسٹورنٹس بیٹر فول تو تھا ہی کھانا بھی کافی اچھا ملا ہم لوگ کو یہاں پہ اور امید جیسی لگا کر آئے تھے ویسے ہی رہی توٹی نہیں امید ہم لوگ کی اور پرائز مجھے ایک دم ایک زیکٹ یاد نہیں ہے مجھے پرائز لیکن پرائز بھی ایویرے سے تھے بہت ہائی پائی پرائز نہیں تھے اور پٹلا ہاؤز میں مین روٹ پہ ہی یہ بڑا سا ریسٹورنٹ ہے تو اگر آپ کا کبھی دھر سے آنا جانا ہوتا ہے تو آپ کو دیکھ جائے گا یہ فیوجن فلیم کر کے نام ہے تو اندر سے تو مجھے بہت ہی اچھا لگا اور کھانا بھی بہت ہی اچھا لگا ہم لوگ نے شاپنگ کر لی ہے بہت ساری اب ہم لوگ کہاں جا رہے ہیں جلدی سے پیکنگ کر کے اب ہم لوگ نکلیں گے کانپور کے لیے آج کے دن تو بلکل پتہ ہی نہیں چلا شاپنگ میں کھانے پینے میں ایسا لگ رہا تھا کہ ٹوین مس ہو جائے گی پٹا فٹ پیکنگ کر کے ہم لوگ نکل گئے تو بیچ میں ٹم ٹم نے وامیٹ بھی کر دی تو لگ رہا تھا کہ اب تو ٹرین مس ہوئی جائے گی لیکن فوجنیٹری ٹرین مس تہی ہی ہوئی ہم لوگ کی اور ہم لوگ آ گئے تھے کانپور بہت سارے لگش کے ساتھ جاتے ایک بیک کے ساتھ اور واپس آتے دو تین بیک کے ساتھ کیری کرنے میں بہت دکت ہوتی لیکن اب کیا کرے اب میرا ڈیلی کو بلوگ یہیں اندھو تھا مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا با بائی